بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حانت منزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید افغانستان کا آپ کو نقشہ نظر آ رہے پنچ یہ ریزیسٹرس کا افغانستان کے کتنے علاقے پر کنٹرول ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہے جو لوکل افغانستان کے وارلوڈ ہیں جو لوکل لوگ ہیں جن کا یہاں پر کنٹرول موجود ہے اس کا نقشہ بھی آپ کو نظر آ رہے جو افغان طالبان ہیں ان کو بہت بڑی جیت مل چکی ہے اور اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے افغان طالبان افغانستان میں جو کمزور ہو رہے تھے اس وقت تگڑے کیسے ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا افغانستان کا صوبہ عبادی کیس کا اس کے دو اہم علاقوں پر جو پانچے ریزیسٹرس ہیں اس کے علاوہ جو تاجک طالبان تھے ان کا یہاں پر کنٹرول تھا افغان طالبان نے مکمل طور پر ان کو ختم کر دی ہے یہاں پر افغان طالبان کا فل کنٹرول ہو چکے ہیں یہ افغان طالبان کی بہت بڑی کمیابی ہے ترکمانستان کے ساتھ اس صوبے کا بارڈر لگتا ہے اور یہاں پر بھی افغان طالبان کا مکمل کنٹرول ہو چکے ہیں جو افغانستان کا کیپیٹل ہے افغانستان کا دارالحکومت ہے کابل اس کے پروس میں جو صوبہ موجود ہے یہاں پر افغان طالبان کا ابھی تک مکمل کنٹرول نہیں ہے اس کی لوکیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر جو لوکل وارلورڈز ہیں ان کی اوپر افغان طالبان نے حملہ کر دیئے بہسود کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر ابھی تک افغان طالبان کا کنٹرول نہیں ہے یہاں پر جو لوکل لوگ ہیں جو لوکل وارلورڈز ہیں ان کو کچلنے کے لئے افغان طالبان نے ان کی اوپر حملہ کر دیئے ابھی میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس دوران افغان طالبان اور جو افغانستان کے لوکل وارلورڈ ہیں ان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے بے سود کے علاقے میں اور یہاں پر بھی افغان طالبان جو ان کے دشمن ہیں ان کو کچل دیں گے کیونکہ جو افغان طالبان کے دشمن ہیں پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اس وقت جو پنچے ریجسٹرس ہے یہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں افغان طالبان کے جتنی می دشمن ہیں پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہے ہیں افغان طالبان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے جو افغان طالبان کے علاقے جو کہ ان کے آت سے چلے گئے تھے افغان طالبان ان کو دوبارہ حاصل کر رہے ہیں ایسے کیسے ہو پا رہے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت عالمی طاقتیں ہیں یہ یوکرین میں مصروف ہیں جو عالمی طاقتیں ہیں جو کہ افغان طالبان کے دشمنوں کو اتھیار فرام کر رہی تھی وہ بند ہو چکے ہیں افغان طالبان کے جو دشمن ہیں ان کی جو مدد آ رہی تھی جو ان کو اصلہ پہنچ رہا تھا یہ مکمل طور پر ختم ہو چکے اس وجہ سے یہ کمزور ہو چکے ہیں افغان طالبان نے اس کا فائدہ اٹھا کر ان کو کچلنا افغانستان میں شروع کر دی ہے جو کہ افغان طالبان کے مفادات کے لیے سب سے زیادہ اچھی بات ہے اپنا خیال رکھئے کہ اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ